قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم شخصیت پر روشنی دالنے کی کوشش کروں گا اور آج انشاءاللہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے چند فضائل اور ساتھ میں ان کے کچھ فضائل میں خسائل مطلب ان کے کچھ فضائل اور ساتھ میں ان کی کچھ خصوصیتیں یا خسلتیں انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جہاں تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانیت میں کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور ان کے بعد اگر انسانیت میں کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے یاد رکھیے اس کے فضائل کے اعتبار سے ان کی اہمیت کے اعتبار سے تمام چیزوں کے اعتبار سے بہر آتی تو دوسری کوئی شخصیت اگر ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے شخصیت ہے یاد رکھیے اگر ہم دیکھیں سیرت کا مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر عبقر صدیق اگر پہلے خلیفہ ہے تو عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے صحبت میں اگر عبقر صدیق سب سے زیادہ ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشرہ مبشرہ میں اگر عآ accommodہ صدیق کو سب سے پہلے بشارات دیتے ہیں تو دوسری بشارات ہماری ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو دی جاتی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں اگر عبدہ صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشورہ لیا جا رہا ہے تو عبدہ فنگ خطاب دوسری شخصیت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ عنہ پھر مشورہ لے رہے تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ کا خود آپ کا عمل اور صحابہ کا اس معاملے میں ان کی جو رائے وہ یہی تھی کہ اگر دنیا کے اندر اوہ کرا صدیق رضی اللہ عنہ اگر پہلے انسان نبی اکرم صلی اللہ عنہ کے بعد مطلب کیوں کے بعد تو عمر ابن خطاب دوسرا مقام رکھتے ہیں اندرگی ظاہر سی بات ہے آج میں شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جو اس امت کے اندر امت کے اندر انبیاء رسول کے بعد اوہ کرا صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا مقام آتا ہے اور وہ ہے ابو حفظ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ